اسلام علیکم کچھ گھری باتوں کے ساتھ میں ہوں عابد اقبال خاری سبر کے حوالے سے محترمہ نیر تابہ صاحبہ نے لکھا ہے کہ سبر ہر وقت استعمال ہونے والا لفظ ہے لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے جتنا زیادہ آپ جاننے لگتے ہیں اتنا ہی محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اگر سبر اور شکر کی عادت انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو پھر خیر ہی خیر ہے لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سبر ہے کیا سبر کا معنی ہے خود کو روک رکھنا باندھ رکھنا بنیادی طور پر سبر کا مفہوم ہے اللہ کے پسندیدہ کاموں کو کرنا چاہے نفس اور بدن پر کتنا ہی گران گزرے اور اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے خود کو روکنا چاہے کتنی ہی خواہش ہو اب دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ سبر کہاں کہاں کریں دیکھیں اطاعت میں سبر یہ ہوگا کہ ہاتھ میں موبائل ہے گناہ کرنا اتنا آسان ہے جتنا ایک کلک کرنا آپ کے پاس مواقع ہیں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں پھر بھی رک جانا سبر ہے یوسف علیہ السلام کی مثال یاد کریں عزیز مصر گھر پر نہیں اس کی بیوی نوکروں کو بھی بھیج دیتی ہے ایک امیر کبیر عورت خود کو سوپنا چاہتی ہے تنہائی بھی میسر ہے لیکن اللہ کا خوف آپ کو روک لیتا ہے یہی سبر ہے کوئی مصیبت آگئی تو یاد رکھیے گا کہ پہلی چوٹ پر سبر کرنا ہی اصلی سبر ہے رو دھو کر جب خوب وابیلا کر لیا پھر یہ کہنا کہ بس اب تو سبر کر لیا ہے یہ سبر نہیں کسی پیارے کی موت ہو جائے ماں کی کمی ہو اولاد نہ ہو اچھا رشتہ نہ ملتا ہو یا نبھا نہیں ہو رہا تو اس کے ساتھ رہنا یا اس کو چھوڑنا دونوں ہی سبر کے کام ہے کسی بھی صورت میں ہائے ہائے کے بجائے سبر موڈ خراب کیے بغیر کتار میں اپنی باری کا انتظار کرنا سبر ہے اگلی گاڑی کو چند لمحے کی تاخیر ہو جائے تو ہارن نہ دینا سبر ہے کسی موضوع پر آپ کو گریفت حاصل ہے زبان پر سارا علم مچل مچل رہا ہے لیکن حاضرین محفل کو گفتگو کا موقع دینا سبر ہے آپ کے پرس میں پیسے ہیں ایک اور بیگ جوتے ایک اور جوڑا کپڑے بچے کا ایک اور کھلونا پسند آ رہے ہیں لیکن آپ بلا ضرورت وہ چیز نہیں خریدتے تو یہ سبر ہے اللہ کی پسند پر ڈریس اپ ہونا سبر ہے جبکہ ٹائٹ پینٹس کے ساتھ سکارف بس سر پر سٹائلش سا گھما لینا کتنا بھی اچھا لگے سو طرح کے فیشن دیکھ دیکھ کر رال ٹپ کے ہال میں نکسک سے تیار ہوئی لڑکیوں کو دیکھ کر لاکھ دل مچلے آپ روزے سے ہیں کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے گصے کی ایک لہر آتی ہے لیکن آپ چپ ہو جاتے ہیں یہ سبر ہے کسی کو ترکی بہترکی جواب دے کر اس کی بے عزتی کرنے کی قدرت رکھتے ہوئے بھی خاموش ہو جانا سبر ہے بچے کی پھینٹی لگا دینے پر آپ قدرت رکھتے ہیں لیکن چپ رہ جاتے ہیں یہ سبر ہے کسی کی گلتی صدھانے کا خیال بہت شدت سے آ رہا ہے لیکن مناسب وقت اور موقع کا انتظار کرنا سبر ہے دعا کر کے انتظار کرنا سبر ہے کسی نے آپ کو کوئی راز کی بات بتائی ہے اب ان کے ساتھ انبن ہونے کے بعد بھی اس راز کو راز رکھنا سبر ہے محفل میں غیبت کا دور دورہ ہے لوگوں کے نام رکھے جا رہے ہیں مزاق پڑایا جا رہا ہے ایسی محفل کا حصہ نام بننا سبر ہے کسی کی شادی نہیں ہوئی بچے نہیں ہیں یا آپ کی مرضی سے کم یا زیادہ ہیں تو کتنا بھی دل چاہے اس سے سوال کرنے کا مشورہ دینے کا خود کو روک لینا سبر ہے کسی کے رنگ، شکل، قد، بال بات کرنے کا طریقہ اس پر تفسرہ نہ کرنا سبر ہے این جوانی میں کسی کے ساتھ افیر نہ چلانا سبر ہے قدرت ہوتے ہوئے بھی چھپی دوستیاں نہ بنانا سبر ہے اگر ایسا کوئی حرام رشتہ بنا رکھا ہے جیسے ہی سمجھ آیا کہ غلط کر رہا ہوں اس کے ساتھ ہر تعلق توڑ دینا ہر جگہ سے بلوک کر دینا دوبارہ رابطہ نہ کرنا بھی سبر ہے حرام کی لاکھ چاہت کے باوجود اس سے بچنا سبر ہے اور یاد رکھیے گا کہ حرام صرف گوشتی نہیں ہوتا ہمارا پہننا اورنا ہم کیا سنتے ہیں کیا بولتے ہیں ہمارا مال تعلقات یہ سب کچھ بھی ہو سکتے ہیں ایک تربیت وہ ہے جو والدین ہماری کرتے ہیں ایک تربیت وہ ہے جو ہم خود اپنی کرتے ہیں جیسے تذکیہ سیلف کرومنگ کریکٹر بیلڈنگ یعنی کردار سازی جو بھی کہیے اپنی تربیت کے لیے بھی بہت سبر کی ضرورت ہے آپ کو پرانی آتیں چھوڑنی پڑتی ہیں سبر درکار ہے نئی آتیں بنانی پڑتی ہیں پیٹ کم کرنا ہے وزن کم کرنا ہے کھانا کم کرنا ہے سبر چاہیے اپنے پیاروں کی باتیں سہنی پڑتی ہیں سبر کے ساتھ دوست احباب محفلیں سب کچھ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے سبر کرنا پڑتا ہے ایسے میں خود کو یاد دلاتے رہیں کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے اور اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے قرآن میں سبر کرنے کی تلقین کے بعد سابرو یعنی دوسروں کو بھی سبر پر جمعو ایک دوسرے سے بھڑ چڑھ کر سبر کرو جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے پر ڈٹے رہنا بھی سبر ہے برائی کی یلگار میں شیطان کے مقابلے پر ڈٹنا بھی سبر ہے اس کے بعد رابطو یعنی باہمی رابطے میں جڑ کر رہنا محاذ پر مورچہ بند ہو کر جہاد کے لیے ہما وقت چکننا اور تیار ہونا اسے بھی یوں دیکھئے کہ آپ دین پر چلنا چاہتے ہیں خاندان والوں نے آپ کے خلاف محاذ کھڑا کر رکھا ہے جہاں چار لوگ اکٹھے ہوئے آپ کے پردے اور داڑی کا مزاک بنایا جا رہا ہے پھر ہماری خوشی اور غمی کی رسمیں اس غیر اسلامی کلچر کے خلاف جہاد کرنا بھی اس میں شامل ہے یعنی سیلف کنٹرول سیلف گرومنگ فیملی بانڈنگ اور اکیلے نہیں بلکہ سب کو ساتھ لے کر پوری تیاری کے ساتھ سبر کرنا یہ ہے کامیابی کا نسخہ سورہ بکرہ کی آیت 153 ہے یا یوہ اللہ زینہ آمن استعینوں بسبری والسلات ان اللہ ما سابرین اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو سبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہا کرو یقیناً اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے نفس کے محرکات فیملی کے تقاضے دنیا کی مسلحتیں رسمے کلچر شیطان کے وسوسے یوں سمجھیں کہ ہر طرف سے وار ہو رہا ہے دین پر چلنا جب واقعی دہکتہ کوئلہ اٹھانے کی مانند ہے ایسے میں سبر ہی ہے جو انسان کو تھام کے رکھتا ہے ورنہ یہ سب وجوہات ایسی ہیں کہ انسان کبھی یہاں لڑکے کبھی وہاں اور سبر کیسے حاصل کریں نماز سے رونے دھونے رنگا رنگ شارٹ کٹ وظیفے کرنے سے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی مشکل آتی فوراں نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہم بھی دو رکات نفل پڑھ لیا کریں اور معاملہ اللہ سے ڈسکس کر لیں نماز سے سبر ملے گا اور سبر سے اللہ ان اللہ ماس سابرین آخر پر آنند نرائن کا شعر سن لیں رونے والے تجھے رونے کا سلیکہ ہی نہیں عشق پینے کے لیے ہیں کہ بہانے کے لیے انہی گزارشات کے ساتھ عابد اقبال خاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ